آکا اشوانی سے پیش ہے خبرنامہ آداب خبرنامے کے ساتھ میں ارجمند علی خان پہلے اس وقت کی اہم خبریں وزیراعظم نرندر مودی نے عالمی سطح پر کوویٹ کے بعد کی بحالی کے عمل میں برکس ملکوں کے مابین باہمی اشتراک کی ضرورت پر زور دیا ہے صدر جمہوریہ کے عہدے کیلئے انڈی اے کی امیدوار دروپدی مرمو آج اپنے کاغذات نامزدگی داخل کریں گی وائی ایسار کانگریس کے صدر اور اندرپردیش کے بجریالہ جگن مہن ریڈی نے دروپدی مرمو کی حمایت کرنے کا اعلان کیا ہے شف سینہ کے باغی ارکان اسیمبلی نے ایک ناتشندے کو اپنا لیڈر قرار دیا ہے بھارتی فضائیہ اگنی پت بھارتی سکین کے ساتھ آج ریجسٹریشن کا عمل شروع کر رہی ہے جمہور کشمیر میں اگلے سال جی ٹوئنٹی کی میٹنگیں ہوں گی اس مقصد کے لیے پانچ رکنی رابطہ کمیٹی بنائی گئی ہے افغانستان میں زلزلے سے متاثر افراد کے لیے بھارتی امداد کی پہلی کھیپ قابل پہنچ گئی ہے بھارتی موسمیات محکمے نے کہا ہے کہ چھے جولائی تک جنوب مغربی مونسون پورے ملک میں پہنچ جائے گا اور کرکٹ میں دمبولا میں پہلے ٹوئنٹی ٹوئنٹی میچ میں بھارتی خواتین نے سری لنکا کو چونتی سرن سے ہرا دیا وزیر اعظم نرندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ برکس کے ممبر ملکوں کے مابین باہمی اشتراک عالمی سطح پر کووٹ کے بعد کی بحالی کے عمل میں اہم رول ادا کر سکتا ہے انہوں نے کہا کہ کووڈ عالمی وبا کے منفی اثرات اگرچہ کم ہو گئے ہیں لیکن عالمی معیشت پر اس کے اثرات اب بھی دیکھے جا سکتے ہیں وزیر اعظم کل ورچول وسیلے سے چودہویں برکس سربرا میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے آپ کی ٹیم سے ملے سہیوک کے لیے بھی میں دھنیوات بیٹر کرنا چاہتا ایکسرنسی جو لگاتار تیسرے ورش ہم کووڈ مہاماری کی چنوٹیوں کے بیچ ورچول روٹ میں مل رہے ہیں حالانکہ بیشوک ستر پر مہاماری کا پرپوگ پہلے کی تلنا میں کم ہوا ہے لیکن اس کے انیک دوسپر بھاو ابھی بھی بیشوک ارتبابستہ میں دکھائی دے رہے ہیں بیشوک ارتبابستہ کی گورننس کے بارے میں ہم بریت صدر سے دیشوں کا نجریہ کافی سمام رہا ہے اور اس لیے ہمارا آپس سیو بیشوک پوس کوویڈ ریکووری میں اپیوگی یوگدان دے سکتا ہے جناب موڈی نے کہا کہ عالمی معیشت کے بندوبست کے تعلق سے برکس کے ممبر ملکوں کا نظریہ کافی اقصان ہیں وزیراعظم نے کہا کہ کئی شعبوں میں اشتراک سے ممبر ملکوں کے شہریوں کو فائدہ ہوا ہے پچھلے ورشوں میں ہم نے بیٹس میں کئی سانستاغت صدھار کیے ہیں جن سے اس سنگرشن کی پرباوشلتہ بڑی ہے یہ بھی پرسندتہ کا بشہ ہے کہ ہمارے نیو ڈیولپنٹ بینک کی سدستہ میں بھی بردی ہوئی ہے ایسے کئی خیطر ہیں جہاں ہماری آپسی سہیوگ سے ہمارے ناغریکوں کے جیون کو ڈائریک لاب مل رہا ہے جیسے ویکسین آر این ڈی سینٹر کی ساپنا کسٹم ڈیپارٹمنٹس کے بیچ سبانوائے سازہ سینٹرلائٹ کنسلٹیشن کی بیوستاپنا فارما پروڈکس کا پارپاریک ریگرنیشن کا آدھی اس طرح کے پریکٹیکل قدم برکس کو ایک یونیک انتراشتی سنگرن بناتے ہیں جس کا فوکس صرف باتی تک سبیت نہیں ہے جناب موڈی نے کہا کہ برکس ملکوں نے مواصلات کا دیارہ بڑھا کر عوام سے عوام کے رابطوں کو بھی مستحقم بنایا ہے برکس یوٹ سمیٹس برکس پورٹس اور ہمارے سیویل سوسائیڈی اورگنیشن اور تھنگ ٹینکس کے بیچ سمپرک بڑھا کر ہم نے اپنا پیپل ٹو پیپل کانٹیک بھی مجبوط کیا ہے مجھے بیسواس ہے کہ آج کی چرچہ سے ہمارے برکس سبندوں کو اور مجبوط کرنے کے کئی سجھاؤں نکلیں گے جناب موڈی نے یوک کے بینلقوامی دن کے موقع پر یوک تقریبات کا احتمام کرنے پر برکس کے ممبر ملکوں کا شکریہ ادا کیا اس ورچول سربرہ میٹنگ میں چین کے صدر شی جین پنگ جنوبی افریقہ کے صدر سائرل رامفوسا برازیل کے صدر جیر بولسونارو اور روس کے صدر ولاد بن پتین نے بھی شرکت کی صدر جمہوریہ کے عہدے کیلئے انڈی اے کی امیدوار اور جھارکھنڈ کی سابق گورنر دروپدی مرمو آج اپنے تاغذات نامزدگی داخل کریں گی وہ کل نئی دلی پہنچی ہیں محترمہ دروپدی مرمو نے نائب صدر جمہوریہ ایم بنکا ینایٹو وزیراعظم نریندر مودی وزیر داخلہ امیت شاہ اور وزیر دفاع راجناز سنگھ سے ملاقات کی انہوں نے بی جی پی کے صدر جی پی نڈڈا اور پارٹی کے کئی دیگر سرکردر دہنباؤں سے بھی ملاقات کی ادھر وزیراعظم نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ صدر جمہوریہ کے عوضے کیلئے محترمہ دروپدی مرمو کی نامزدگی کو ملک میں معاشرے کے سبھی طبقوں نے سراہا ہے جنابودی نے کہا کہ سب سے نیچلی سطح کے بسائل کے بارے میں دروپدی مرمو کی سمجھ بوجھ اور ملک کی ترقی کیلئے ان کا نظریہ نہایت پر اثر ہے ادھر بائیسار کانگریس کے صدر اور آندر پردیش کے وزیراعظم جگن مہن ریڈی نے صدر جمہوریہ کے عوضے کیلئے انڈی اے کی امیدوار کی حیثیت سے دروپدی مرمو کی حمایت کرنے کا اعلان کیا ہے پارٹی نے کہا ہے کہ جگن مہن ریڈی کا یہ ماننا ہے کہ یہ ان کے اس موقف کی مطابقت رکھتا ہے جس کے تحت انہوں نے ہمیشہ درجہ فہرز ذاتوں درجہ فہرز قبیلوں پسماند طبقوں اور عقلتی فرقوں کو نمائندگی دینے پر زور دیا ہے ہمیشہ درجہ فردیش کے وزیراعظم جیرام تھاکر نے کہا ہے کہ یہ ایک تاریخی لمحہ ہے کیونکہ ایک قبائلی خاتون کو ملک کے آلہ ترین عہدے کیلئے نامزت کیا گیا ہے جناب تھاکر آکاشوانی نیوز کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی ایک اتیاشک پل ہے بھارت کے اتیاش میں جب ایک ٹرائبل مہیلہ کو سربوچ پد پر جو ہے وہ کرنے کے لیے تیع کیا ہے ہمارے پارٹی کے راشتے نیتی تو نے آدھا نے پتہان منتی جی کو بدای دیتا ہوں پارٹی کے راشتے دیکھر 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 نڈا جی کو اور مشیش طور سے دروگ دی مرمو جی جس بیگراؤنڈ سے ہے وہ محلہ ہونے کے ساتھ ٹرائبل بھی ہے اور بہت بکٹ اور کٹھن پرشتیوں کی دور میں سے زندگی کے ساری چیزوں کو دیکھا انہوں نے اور اس کے بعد سماج کے لیے ایک ججبے کے ساتھ کام کرنے کی ایک جو لگن ہے ان ساری باتوں کو دھیان میں رکھتے ہو پران منتی جی نے اور ہمارے کے اندرز نے تنجھو طائق کیا ہے میں سنجھتا ہوں یہ اعتیاستک نیرنہ ہے جو لمبے سمجھ تک یاد کیا جائے گا نشی طرف سے ہمیں یہ سندیش آیا ہے کہ آج راشت پتی یہ کہ نومینیشن کی پرکتیا میں ہم سب لوگوں کو شامل ہونا ہے صدر جمہوریہ کے عوضے کے لیے آپوزیشن کے امیدوار یشونت سنہا پیر کے روز اپنے کاغذات نامزدگی داخل کریں گے پرچے بھننے کے آخری تاریخ 29 جون ہے اگر ضروری ہوا تو پولنگ اگلے مہینے کے 18 تاریخ کو ہوگی جبکہ بوٹوں کی گنتی 21 جولائی کو کی جائے گی شف سینہ کے باغی ارکان اسیمبلی نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے جس میں ایک نات شندے کو اتفاق رائے سے اپنا لیڈر چنتے ہوئے دکھایا گیا ہے گوہارٹی کے ہوتل سے جاری کیے گئے ویڈیو میں مہاراشت کے باغی ارکان اسیمبلی نے جناب شندے کو کسی بھی طرح کا فیصلہ کرنے کا اختیار دیا ہے شف سینہ کے خوش و خودم نظر آنے والے ارکان اسیمبلی نے مہاراشت میں مہاوکاس اگھاڑی سرکار کے وجود کیلئے خطرہ پیدا کر دیا ہے انسی پی اور کانگریس کے ساتھ غیر فطری اتحاد قائم کرنے کے ادھف تھاکرے کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے شندے کیمپ نے سینہ کے سربراہ سے کہا ہے کہ وہ ہندوٹ کی خاطر بی جی پی کے ساتھ اتحاد قائم کریں ہمارے ممبئی کے نامنگار کا کہنا ہے کہ مہاراشت میں شف سینہ ایم وی اے سرکار کو بچانے کیلئے سخت جدوجہت کر رہی ہے اور باغی ارکان اسیمبلی پر دباؤ ڈالنے کیلئے مختلف حربیں اختیار کر رہی ہے ادھر ریاست میں بدلتے ہوئے سیاسی حالات کے تناظر میں ایم وی اے سرکار کی اتحادی پارٹیوں کے درمیان اختلافات بھی بڑھتے جا رہے ہیں ایک ریپورٹ شف سینہ نے جمعیرات کو ایک ناس شندے سمیت اپنے ان بارہ ارکان اسیمبلی کو نااہل قرار دینے کا مطالبہ کیا جنہوں نے قانون ساز پارٹی کی میٹنگ میں شرکت نہیں کی تھی شف سینہ نے قانون ساز اسیمبلی کے نائب اسپیکر کو ایک ازداج داخل کی ہے شف سینہ کے ایک وفت نے کل نرحری زروال سے ملاقات کی تھی اور بارہ ارکان اسیمبلی کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا تھا مگر ایک ناس شندے نے شف سینہ کو خبردار کیا کہ وہ انہیں دھمکائے نہیں انہوں نے کہا کہ وہ ان کی شوب دبازی کو جانتے ہیں اور انہیں قانون کی بھی سمجھ ہے انہوں نے کہا کہ اس کے بجائے ان کے خلاف کارروائی کی جانے چاہیے کیونکہ انہوں نے مطلوب اتعداد ہونے کے بغیر یہ مراصلہ بھیجا ہے جناب شندے نے بھی مہاراشت اسیمبلی کے ڈپٹیس فیکر کو ایک خط بھیجا ہے جس میں شر سینہ کے سینتیس ایمیل ایس کے دستخط ہیں اس دوران دو اور آزاد ایمیل ایس کل گوہاتی میں ایک ناس شندے خیمے میں شامل ہو گئے ہیں ممبئی سے شلیش پارٹل کی ریپورٹ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے نئی شروع کی گئی اگنی پت سکیم کے تحت بھارتی فضائیہ میں اگنی ویروں کے پہلے گروپ کی بھرتی کے لیے ریجسٹریشن کا عمل آج سے شروع ہو رہا ہے خواہشمد امیدبار بھرتی کے عمل کے لیے آن لائن درخواست دے سکتے ہیں جس کے لیے ریپ سائٹ ہے اگنی پت vayu.cdac.in ادھر مہتمہ دفاع کے وزیر مملکت آجائبھٹ نے کہا ہے کہ جو نوجوان فوج میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ آج سے اپنے اندراج کرانے کا عمل شروع کر سکتے ہیں مرکز کے ذیر انتظام علاقہ جمہور کشمیر میں دوہزار تئیس میں جی ٹوینٹی کی میٹنگوں کی میزبانی کرے گا جو دنیا کی اہم معیشتوں کا ایک باثر گروپ ہے مرکز کے ذیر انتظام علاقے کی حکومت نے مجموعی طور پر میٹنگوں کے تعلیل کی خاطر ایک پانچ رکنی آلہ ستہی کمیٹی تشکیل دی ہے کومرس و سنت کے وزیر پیوش گویل کو ستمبر دوہزار اکیس میں بھارت کا شیرپہ مقرر کیا گیا تھا وزارت خارجہ کے مطابق بھارت یکم دسمبر دوہزار بائیس سے جی ٹوینٹی کی پیزیڈنسی منعقد کرے گا اور دوہزار تئیس میں جی ٹوینٹی کی پہلی سربراہ میٹنگ کا انعقاد کرے گا افغانستان میں زلزلے سے متاثرہ افراد کے لیے بھارتی امداد کی پہلی کھیپ کابل پہنچ گئی ہے وزارت خارجہ کے مطابق مزید امدادی سامان وہاں بھیجا جائے گا ادھر ایک بھارتی تکنی کی ٹیم کل کابل پہنچی ہے اور اسے بھارتی سفارت خانے میں متعین کیا گیا ہے مسکورہ ٹیم انسانی ہمدردی کی امداد بہم پہنچانے کے لیے مختلف مطالقہ بھارت کی طرف سے انسانی ہمدردی کی امداد پہنچانے کے عمل کی نگرانی کے لیے کابل گئی ہوئی ہے اور اس نے طالبان کے سرکردہ ارکان سے ملاقات کی جنوب مغربی مونسون کے چھ جلائی تک پورے ملک میں پہنچنے کا امکان ہے بھارتی مصومیات کے محکمے نے کہا ہے کہ عام طور پر مونسون آٹھ جلائی تک پورے ملک میں پہنچتا ہے فلحال مونسون گجرات میں پور بندر اور بردودرہ مدھے پردیش میں شفپوری اور ریبہ نیز اتر پردیش میں چرک تک پہنچ چکا ہے نوجوانوں کے امور اور کھیلکوت کے وزیر انوراک سنگھ تھاکر آج کے وڑیہ میں شروع ہونے والے دو روزہ قومی کانفرنس میں ریاستوں اور مرکز کی ذر انتظام علاقوں کے نوجوانوں کے امور اور کھیلکوت کے امور کے انچارج وزرہ اور سیکریٹریوں کے ساتھ بات چیت کریں گے وہ اس ستاہی تقریب میں قلیدی خدبہ بھی دیں گے کانفرنس کے موقع پر وزیر محصوف نے کہا کہ کی وڑیہ میں اتحاد کا مجسمہ نہ صرف بھارت بلکہ دنیا بھر کے لیے توجہ کا مرکز بن رہا ہے راجعہ کی سرکاریں کیندر سرکار سٹیٹ ایسوسییشن نیشنل سپورٹس فیڈریشن انجیوز اور کارپیٹ جگر اس سب بھی کٹھے مل کر آئیں گے تو کھیل اور کھلاریوں کو وکاس بھی ہوگا سوویدائیں بھی ملے گے اور پردرشن بھی پہلے سے اچھا ہوگا یہ ہمارا صحبہ کیا ہے کہ پردان منطری موڈی جی نیتر سب کرتے ہیں اور کھیل اور کھراریوں کی چنتہ بھی کرتے ہیں ان سے باتچیت بھی کرتے ہیں ہم سب مل کر منطن کریں گے کہ کھیلوں کی درشتری سے آگے اس کو کیسے آگے بڑھایا جائے ٹرکٹ میں کل دمبولا کے مقام پر پہلے 2020 میچ میں بھارتی خواتین نے سری لنکا کو چونتیس رن سے ہرا دیا اور اس طرح بھارت نے تین میچوں کی سیریز میں ایک سفر کی سپقت حاصل کر لی سری لنکا کو ایک سو انتالیس ان کا نشانہ ملا تھا لیکن بھارتی خواتین نے انہیں بیس آورس میں پانچ وکٹ پر ایک سو چار رن کے سکور پر ہی محدود کر دیا سیریز کا دوسرا میچ کل اسی مقام پر کھیلا جائے گا کل خواتین کی جونئر بھارتی ہاکی ٹیم نے ڈبلن کے یونیفر میں تئیس سال سے کم عمر کھلالیوں کے ٹورنمنٹ میں امریکہ کے خلاف چار ایک سے شاندار جیت حاصل کی انو نے دو گول کیے جبکہ نکیتہ تپو اور بیشنوی فالکے نے بھارت کیلئے ایک ایک گول کیا ہانا ملر نے امریکہ کیلئے واحد گول کیا یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان شکریہ ارجمن راج دھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر ورچول طریقے سے بزنس برکس چوٹی کانفرنس سے خطاب کو شہ سرخی بنایا ہے روزنامہ ملاپ اور ہندوستان ایکسپریس کی سرخی ہے برکس ممالک کے درمیان تعاون سے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلیاں آئیں ہیں وزیراعظم موڈی کا بیان جبکہ روزنامہ پرتاب نے وزیراعظم موڈی کے اس بیان کو نمائع کیا ہے کہ عالمی معیشت پر کرونا وبا کے اثرات اب بھی برقرار باہمی تعاون عالمی معیشت کی بہاری میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے روزنامہ راشی سہرہ نے کامرس کی وزارت کے نئے کیمپس وانیچ بھون کا وزیراعظم کے ہاتھوں افتتہ کیے جانے اور اس موقع پر دیئے گئے وزیراعظم کے اس بیان کو نمائع کیا ہے کہ ووکل فور لوکل سے برامدات کو بڑھانے میں مدد ملی ہے آج کے تقریباً سبھی اقواروں نے انڈی اے کی صدارتی امیدوار دروپدی مضمو کے دلی پہنچنے پر شاندار استقبال ہونے وزیراعظم سے ان کی ملاقات نیز آج چناؤ کے لیے کاغذات داخل کرنے سے متعلق خبروں کو بھی خصوصیت کے ساتھ شائع کیا ہے اور اب آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر وزیراعظم نرندر مدی نے عالمی سطح پر کووٹ کے بعد کی بحالی کے عمل میں برکس ملکوں کے مابین باہمی اشتراک کی ضرورت پر زور دیا ہے صدر جمہوریہ کے عوضے کیلئے انڈی اے کی امیدوار دروپدی مرمو آج اپنے کاغذات نامزدگی داخل کریں گی وائیسار کانگریس کے صدر اور آنزل پردیش کے وزیراعظم جگن مہن ریڈی نے دروپدی مرمو کی حمایت کرنے کا اعلان کیا ہے شف سینہ کے باغی ارکان اسیمبلی نے ایک نات شندے کو اپنا لیڈر قرار دیا ہے بھارتی فضائیہ اگنی پت بھرتی سکیم کے ساتھ آج ریجسٹریشن کا عمل شروع کر رہی ہے جمہور کشمیر میں اگلے سال جی ٹوینٹی کی میٹنگیں ہوں گی اور افغانستان میں زلزلے سے متاثر افراد کے لیے بھارتی امداد کی پہلی کھیپ کابل پہنچ گئی ہے اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا